نون کے جنرل کانسل کا یہ اجلاس اپنے قائد جناب محمد نواز شریف کی جررت و حمد اور بصیرت کو سلام پیش کرتا ہے جنہوں نے برطرین جبر اور سیاسی انتقام کا ثابت قدمی سبر اور بہادری سے مقابلہ کیا اس سفر کے دوران آپ نے ذاتی صدمے بھی جھیلے لیکن ایک لمحے کو بھی آپ کی استقامت میں کوئی کمزوری نہیں آئی اور آپ نے کبھی ذاتی صوبتوں کو پاکستان اور عوام کے مفادات پر ترجیح نہیں دی بلکہ ہمیشہ پاکستان اور عوام کی بہتری اور مفادات کو مقدم رکھا آپ نے اپنی سیاسی حکمت عملی سے بہرانوں اور سازشوں کا مو مور دیا جس پر پاکستان مسلم لیگ نون کے قائدین اور کارکن آپ کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور اس قرارداد کے ذریعے آپ کی عظیم قربانیوں کا اعتراف کرتے ہیں یہ اجلاس مریم نواز شریف جنہوں نے پاکستان پارٹی ورکر اور قائد کے لیے ڈٹ کر بہادری کے ساتھ ظلم اور جبر کا مقابلہ کیا ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں آپ کو یہ قرارداد منظور ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے جنرل کاؤنسل یہ اجلاس پارٹی صدر اور وزیر آزم جناب محمد شہباز شریف کو خراج تحسین پیش کرتا ہے جنہوں نے ایپرل دوہزار بائیس میں وزارد عظمہ کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد ریاست پر سیاست کو قربان کرتے ہوئے اور پاکستان کی عوام کے معاشی استحکام کے لیے قومی مفادات میں فیصلے کیے یہ اجلاس قائد محمد نواز شریف کی ترقی تعمیر عوام کی خوشحالی مہنگائی میں کمی اور معاشرے کے تمام طبقات کی بہتری کے ویجن کو آگے بڑھانے اور مشکل ترین حالات میں غیر معمولی قومی خدمت پر وزیر آزم شہباز شریف صدر پاکستان مسلم لیگ نون کو زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہے انہوں نے جس طرح اپوزیشن کے لیڈر کے طور پر کارکردگی دکھائی جیلوں کی صوبتیں برداشت کی بدترین جبر کا سامنا کیا میڈیا ٹرائل کی ذہنی عذیت سے گزرے چادر اور چار دیواری کی پامالیوں کا حمد سے سامنا کیا اور الحمدللہ سرکرو ہوئے وزیر آزم کے منصف پر بیٹھ کر جناب شہباز شریف نے اپنا دھیان پاکستان اور عوام کی ترقی پر ہی مرکوز رکھا اور ایک سال میں عوام کی خدمت کی وہی روایت آگے بڑھائی جس کا شاندار مظاہرہ انہوں نے بطور وزیر آلہ پنجاب کیا آپ کی ان کاوشوں کی بدولت پاکستان میں معاشی اور سیاسی استحقام آیا کیا آپ کو یہ قرارداد منظور ہے؟ پاکستان مسلم لیگ نون کی جنرل کی جنرل کاؤنسل کا یہ اجلاس پارٹی قائدین، رہنماؤں اور کارکنوں کو بھی زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہے جنہوں نے سیاسی آزمائش اور بدترین جبر کے دور میں قیادت اور پارٹی کے ساتھ وفاداری اور نظریاتی وابستیگی کا بے مزال مظاہرہ کیا جس کا قائد محمد نواز شریف، شباز شریف، مریم نواز اور حمزہ شباز سمیت پوری جماعت اعتراف کرتی ہے آپ کے پارٹی اس کی قیادت، نظریے اور منشور کے پرچمک و حالات کی سختیوں میں تھامے رکھنے پر قابل فخر ہی نہیں، قابل تقلید اور قابل رشک بھی ہے انشاءاللہ اسی جذبے سے ہم پاکستان کو مشکلات سے نکار کر ترقی کی منازل سے ہم کنار کریں گے کیا آپ کو یہ قراردات منظور ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی جنرل کاؤنسل کا یہ جلاس کشمیر کاؤس کے ساتھ اپنی تاریخی، روایتی اور اٹوٹ وابستگی کا عیادہ کرتے ہوئے مقبوضہ جمہور کشمیر کے بہادر عوام سے مکمل یک جہتی کا اظہار کرتا ہے اقوام متعدہ کی قراردادوں کے مطابق اس طواب رائے کی مکمل تائید و حمایت کرتے ہوئے کشمیر کی قربانیوں کو خراج عقیدت اور شہدہ کو سلام پیش کرتا ہے کیا آپ کو یہ قراردات منظور ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی جنرل کاؤنسل کا یہ جلاس سانے نو مئی تو دوہزار تئیس کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے مطالبہ کرتا ہے کہ قومی اداروں میں پھوٹ ڈلوانے، عوام اور فوج میں درار ڈالنے کی گھناؤنی سازش کرنے والے کرداروں سہولتکاروں اور منصوبہ سازوں کو ملکی قانون کے مطابق سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ آئندہ کوئی ملک میں خانہ جنگی کرانے کی ایسی مضموم سازش نہ کرے اجلاس شہدہ کے اہل خانہ سے یک جہتی کا اظہار کرتے ہوئے وطن کے دفاع، سلامتی اور تحفظ کے لیے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کرنے والے شہدہ کو سلام پیش کرتا ہے اجلاس قرار دیتا ہے کہ ایک شخص نے اپنی کرپشن، لوٹ مار اور قومی خزانے کی نلامی کے جرم کو چھپانے کیلئے لشکر کشی کی قومی یادگاروں، قومی ہیروز کی علامات کی بے حرمتی کی دشمن کی طرح فوجی تنصیبات پر حملے کیے ریڈیو پاکستان کو جلایا مریضوں کو اتار کر ایمبلنس جلائیں مساجد سکول اور دیگر نجی املاد تاریخی ریکارڈز آتش کیا اجلاس قرار دیتا ہے کہ اداروں اور پاکستان کے قومی مفاد کے خلاف اندرون اور بیرونے ملک مہم چلانے والے والوں کو قانون کے مطابق اپنے ہاتھوں سے نپٹا جائے اور ثانیہ نو مئی میں ملوث سرغنہ سے لے کر اس سازش پر عمل کرنے والوں کے معاملے میں انسانی حقوق کے گمراہ پروپوگینڈے کو ہر فورم پر مسترد کیا جائے کیا یہ اجلاس اس قرارداد کو منظور کرتا ہے آخر میں اجلاس پاکستان کے عوام کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہے جنہوں نے ثانیہ نو مئے کے واقعات کو نہ صرف مضمت کی مشکل حالات اور شدید پروپوگینڈے کے باوجود گمراہ نہیں ہوئے بلکہ آئین و قانون جمہوریت شہدہ غازیوں اداروں اور قوم قوم کے ساتھ یک جہتی اور حبل وطنی کا مسالی مظاہرہ کیا عوام نے فتنہ اور فساد اور سازشی ناصر کو مسترد کیا جو پاکستان کے استحکام قانون کے سامنے سب برابر ہونے اور قانون کی حکمرانی کے لیے نیک شگون ہے کیا یہ اجلاس اس قرارداد کو منظور کرتا ہے آپ سب کا بہت شکریہ